موسیقی اس کے لئے جب پیشک لے گئے تو ان کو کافی ہائی سیکیورٹی میں لے کے جایا گیا کے پی کے پیمران ہنگ پر جو کیس ہوا تھا اس کی سنوائی کے لئے لطیف کوسان نے کوشمن اوف اف ای آر کے جو مقدمہ ان کے لئے لڑا ان کی طرف سے اس نے بہت امید تھی کہ ان کی زمانت ہو جائے ان کو ریلیف ملے گا لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں آج کوئی ریلیف نہیں ملا کیونکہ جو بھی لیڈر بننے آتا ہے جو بھی قیادت اچھی آتی ہے اس کو آپ لوگ کچل دیتے ہیں سپورٹ کو اپنے معاملات مل بیٹھ کر صدارنا پڑھیں گے تبھی جو ہے ایک سٹیبلیٹی آئے گی پولٹیکل سٹیبلیٹی تبھی یہ ملک آگے چاہتے ہیں جتیف کو سکا کہا تھا کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری لینے چاہیے یہ حکومت نے ایک زیادہ کیس سنوائے بنائی جا رہے ہیں ان کا ووٹ بینک اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے اس نے استعمال ہوئی آج بھی ہم سپریم کورٹ میں وہ نالش لے کر گئے ہوئے صدا سی ریفرنس کے ذریعے کہ یہ کوٹو حساب کی بے گناہی جو ہے اور جو آپ کے کلنگ طریقہ ہے سپریم کورٹ کے ماتے پر اسے حساب کیجئے گا کیونکہ ہم سپریم کورٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور غیر متنازہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو انصاف کوئی اثر آسکے اور اس نے لطیف خوصہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی زیادتی ہوگی جو سلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوئی جو بینزیل بھٹو کے ساتھ ہوئی یہ سب وہی سب کچھ کریں گے دوبارہ سے اور اس طرح سے ملک ہمیشہ تباہی ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ سے تو بڑا ریلیف ملی گیا ان کے پندرہ کیسز میں ان کو زمانت ملی گئی 10 جولائے تک کے لئے انہیں زمانت ملی لیکن ان کو سپریم کورٹ میں جو ان کے کوئیشمنٹ آف آف آئی آر کا کیس چل رہا تھا کے پی کے میں جس وکیل کے قتل کے اوپر اس میں انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا عمران حان ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اپنے ہر کیس کی سنوائی میں پیش ہوتے ہیں اور مزید نیوز ویوز اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے ہیں چینل کیپ لائکن سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل